انڈیا ورسس شریلنکا کے بیچ کھیرہ جارہاں فرسٹ ٹیسٹ میچ محالی کے میدان پر ویرات کولی کے کریئر کا سوہا ٹیسٹ میچ ہے تو وہیں روحی شرما کی کپتانی کا یہ پہلا ٹیسٹ میچ جہاں دوستو روحی شرما نے تو بہت بڑی گلتی کر دی اس مقابلے میں دوسرے طرف ویرات کولی جاری ہیں بلے اسے کمال دکھانے کو لے کر لیکن بات کرتے ہیں دوستو فرسٹ سیشن تک کے بارے میں کیا کچھ میدان پر بھی تھا کس طریقے سے ویرات کولی کے سوویٹ ٹیسٹ کو زیادہ خاص افسر پر بدل دیا گیا ہے زاہل دربیڈ نے ان کو ایک خاص اپہار بھی پردان کیا جس کو پا کر ویرات کولی کافی خوش بھی نظر آئے اور انہوں نے بہت بڑی باتیں کہیں لیکن بلے بات جی کے دوران ٹیم انڈیا کپتان زہی شرما نے بہت بڑی ہی گلتی کر دی جس کا پستاوہ انہیں ہوا اور گردن جھکائے ان کو پاویلین واپس آنا پڑا تو چلی دوستو بینہ کسی دیری کے آپ کو بتاتے ہیں فرسٹ سیشن تک کا پورا ہائلائٹ لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسے ہی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پاسکے دراصل دوستو پنجاب کرکٹ اسوشیسن آئی ایس پندرہ سٹیڈی محالی کے میدان پر پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر ٹیم انڈیا نے ٹالز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں دوستو ٹیم انڈیا نے ہاں پر پلینگ لیون کے انانسمنٹ کی تو کافی کچھ حیران کر دینے والا دیکھنے کو ملا کیونکہ محالی کا میدان دوستو ویسے تو اب بھی تک تیج گتی گیند باجو کے لیے مانا جاتا رہا لیکن آج جو ٹیم انڈیا نے اپنی پلینگ لیون اتاری اس کو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ یہاں پر دھیمی گتی کے گیند باجو کا یعنی کی اسپینر کا بول بالا رہنے والا ہے تو ٹیم انڈیا کی پلینگ لیون ہے نہ ہی ہمیں شبمن گل دیکھنے کو ملے نہ ہی محمد سراز دیکھنے کو ملے سرکر بھرت کا ڈیبیوٹ نہیں ہوا کلدی پیادب ٹیم کا حصہ نہیں مطلب یہ سب کھلاڑی بینچ پر ہے اور باقی بات کریں پلینگ لیون کی تو اوپننگ میں شبمن گل کا پتہ صاف کر دیا میاں کگروال نے یہ بات اب صاف نظر آ رہے کیونکہ روئی شرما نے پہلی پسند کے روپ میں شبمن گل کو نہ لیتے ہوئے میاں کگروال کو اپنے ساتھ اوپننگ میں اتارا ہے تو روئی شرما اور میاں کگروال نمبر ون نمبر ٹو ہمیں دیکھنے کو ملے اور نمبر تیسرے چوتھے پر جو ہمیں کھلاڑی ابھی تک دیکھنے کو ملتے ہیں جاہتر دوستو جنکہ رہانے اور پجارہ کی بات کر رہے ہیں ہم تو وہ دونوں ہی کھلاڑوں کا پتہ صاف کر دیا ہے بی سی سی آئی کے چین کرتا ہوں نے جیہاں دوستو یہاں پر ٹیم کے چین کرتا ہوں نے انہیں اس سیریز میں موقع نہیں دیا گیا ٹیسٹ کے مقابل میں انہیں درنجی ٹروفی کھیلنے کے لیے بلایا گیا ہے تو ایسے میں دوستو بات کریں ان کی گیر موجودگی میں ہنوما ویہاری نمبر تین پر چیتیسور پوزارا کی جگہ سمبھال لیں اور نمبر پانچ پر جہاں جنکہ رہانے آتے تھے وہاں شریش ایر ہے اور نمبر چار پر تو ویرات کولی ایسی زیزول دہنے ہی بالے ہیں ان کا سوہا ٹیسٹ میچ ہے تو نمبر چھٹے کی بات کر ریشپ پانت ہمیں دیکھنے کو ملنے وکٹ کی پر بلے باج کی روپ میں وہیں رویندر جڑے جا دوستو ہیں ٹیم کا حصہ ساتھی ساتھ دو ہی دن پہلے خبر سامنے آئے کہ ایشوین بھی ٹھیک ہو چکا ان کو سکویرڈ میں جگہ ملی تھی لیکن ان کی انجری کے لئے کر سوالیاں نشان کھڑے ہو گئے تھے تو رویندر جڑے جا دوستو ہیں ہی ٹیم میں اور رویندر زوی چندر ایشوین بھی ٹیم کا حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سیراش کو نہ لیتے ہوئے یہاں پر جینت یادف کو لیا گیا ہے یعنی کہ تین سپینر کے ساتھ ٹیم انڈیا اتری ہے سیراش ایئر بھی گیندباجی کر ہی سکتے اور ہنوہ ویہاری بھی گیندباجی کر سکتے تو یہاں پر ٹیم انڈیا کے پاس اب قریب پانچ سپینر کے ساتھ یہاں پر گیندباجی ہو سکتی ہے وہی بات کرے شریلنکا کی اور اس کے ساتھ دوستو آپ کو بتاتے ہو شمی اور بومرہ بھی ٹیم کا حصہ ہے شمی کی واپسی اور بومرہ نے تو واپسی کر لی تھی چیٹونٹی میں اور وائس کیپٹن کی بھومی کا بھی نبھا رہے ہیں وہی بات کرے شریلنکا کی تو دیموت کرونا اتنے کپتانے وہی لہیرو تھیرومانے پثم نشانکا چلیت اسلانکا اینجلو میتھیوز دھننجا ڈیس سلوہ نیروسان سرگانا وشو فرناڈو لسیت ایمبلو دعانے لہیرو کمارا ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں ان کی پلائنگ لیون میں اب ٹیم انڈیا نے پہلے بہلے باجی کرتے ہیں فرسٹ سیشن کہا سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے نام ہی رہا ورنہ دو وکیٹ جو گریوں سے تھوڑا بہت تو نقصان ہوئے ٹیم انڈیا کو دراصل دوستو میاں کگروال اور روحی شرما اوپننگ کرنے اترے اور اوپننگ پارٹنرشپ جو رہی دوستو وہ رہی قریب قریب یہاں پر باون دنوں کی نوہ دسمبلہ پانچ اوور یعنی 69 گیندوں باون دن منایا تو شاید جو اوڈیا اور ٹی ٹونٹی کا ابھی تک سر پر بھوٹ چڑھاوا تھا وہ بھوٹ اترا نین بھارتی بلے باجیوں کے سر سے اور ساف دیکھنے کو ملا ہے کہ کپٹان روحی شرما نے ہی اس میں سب سے بڑی گلتی کر دی دراصل دوستو ان کی انٹینشن سافتی کی شروعات میں رن تیجی سے بنا لیے جائیں کیونکہ جو پچھ رہتی شروعات کے آدے گھنٹے کی وہ تھوڑی دوستو تیج گتی گیند باجوں کے لئے مددگار ثابت رہتی جس میں لہیرو کمارا نے بہترین گیند باجی کری اور لہیرو کمارا نے اپنی چال میں فسا بھی لیا روحی شرما کو ہوا یہ دوستو کی روحی شرما 28 گیندوں میں 29 سرن بنا کر آؤٹ ہوئے چھے چوکے کی مدد سے لیکن لہیرو کمارا نے ان کو اپنا شکار بنا لیا جب ہم سبھی کو دیکھنے کو ملا کس طریقے سے لہیرو کمارا گیند پر روحی شرما لگا تھا back to back boundary مار رہے تھے short گیند پر تو لہیرو کمارا ان کو اپنی چال میں ہی فسا رہے تھے جیسی لہیرو کمارا نے دوستو ایک اور short گیند آئی تو وہیں لکمل کی طرف catch اٹھا دیا روحی شرما کپتان نے اور یہاں پر catch آؤٹ ہو گئے روحی شرما تو 52 دن پر پہلا وکڑ گرہ ٹیم انڈیا کو یہ بہت بڑا جھٹکا تھا روحی شرما کے روپ میں کیونکہ روحی شرما سے ہم دہرے شتک کی امید کر رہے تھے یہ تو 31 رن پر ہی آؤٹ ہو گئے لیکن اس بیچ انہوں نے چھے کڑاکے دار چوکے بھی لگایا 103 کا انکہ strike rate تھا یہ ٹیسٹ کی بات کر رہے دوستو اور ٹیسٹ میں تو strike rate 50 کے آس پاس بھی ہو تو وہ بہترین مانا جاتا ہے لیکن 28 گیندوں میں 30 انمنا کا روحی شرما بہت جلدی آؤٹ ہوگا لہیرو کمارا نے وکٹ لیا لکمل نے پکڑا کیچ مینگ اگروال کا ساتھ دینے کے لیے نمبر 3 پر پر لے باجی کے لیے آئے ہنومہ ویہاری جیہاں دوستو ہنومہ ویہاری اور مینگ اگروال کے بیچ مسکل سے 28 رنگ کی ہی پارٹنشپ ہو پائی تھی اور مینگ اگروال بھی یہاں پر دوستو گلتی کر دیئے اور ایمبلیو دینیر کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے مینگ اگروال LBW آؤٹ کر دیا ایمبلیو دینیر نے 49 گئندوں میں 33 این منا کر مینگ اگروال کھیلے تھے پانچ چوکے کی مدد سے 67 کا ان کا سٹرائک ریٹ تھا مینگ اگروال نے کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے کوشش کی تھی آگے بڑھنے کی رویشن میں گئر موجودگی میں ہنومہ بھی ہاری کا ساتھ دینے کی لیکن LBW آؤٹ کر دیا سپنر گین باج ایمبلیو دینیر نے دوستو یہ بہترین گین باجی تھی ان کی جس کے دم پر انہوں نے یہاں پر دوسرا وکٹ گرا دیا بھارتے ٹیم کا تو بھارتے ٹیم کو دوسرا جھٹکہ لگا سی رنوں پر 18.3 اوور پر دوستو وکٹ گرا دوسرا بھارتے ٹیم کا مینگ اگروال پاویلین جاتے ہوئے لیکن سب سے بڑی خوشی تابوی فینس کو کہ محالی کے اس میدان پر ویرات کولی اپنا سوبہ ٹیسٹ کھلے اور ان کو بلے باجی کا موقع پہلے سیشن کے دوران ہی مل گیا تو ویرات کولی بلت ہمیں میدان پر آئے دوستو اور وہ یہاں پر بلے سے کمال دکھاتے ہوئے ابھی تک فرسٹ سیشن تک انہوں نے 22 گئندوں میں پندرہ رن اور ہنومہ ویہاری ان کا ساتھ دے رہے 69 گئندوں میں 30 رن پر کھڑے ہیں تین چوکے لگائے ہنومہ ویہاری نے اور ایک چوکہ لگائے ویرات کولی نے انڈیا نے 109 رن بنا لیا دو وکیٹ کے نقصان پر پہلے سیشن میں تو شروعات بہت اچھی رہی بلے باجی کے نظریے سے 26 اوور کئی کھیل ہوئے دوستو ابھی تک 26 اوور کے اس کھیل میں 109 رن پہنچنا بہت بڑی بات ہے سوہ 4 کے رن ریٹس یہاں پر رن بنائے جا رہے اگر اسی سے چلتے رہے دوستو آج 90 اوور کا کھیل شاید پورا نہ ہو پائے لیکن 90 اوور سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ٹیم انڈیا 300 کا اکڑا آسانی سے پار کر سکتی ہے لیکن اب یہاں سے شاید 2nd سیشن اور 3rd سیشن تھوڑا دھیمی گتی سے رہے گا اور خاص کر 3rd سیشن میں ہم وکیٹ گرتے بھی دیکھ سکیں گے لیکن کیا لگتا دوستو ٹیم انڈیا کہ آج پورے دن بلے باجی کر پائے گی یا پھر شریلنکا کی یہاں پر پلٹ وار ہوگا اور سپینر سے لے کر تیج گیندباز شریلنکا کے بھارتے ٹیم کو فساتے نظر آئیں گے بھارتے ٹیم کے خلاف شریلنکا کی گیندبازی ویسے تو اچھی رہتی ہے لیکن ویرات کولی کی بلے باجی اس سے بھی کئی گناہ اچھی رہتی ہے پچھلی جو سیریز رہی تھی سال 2017 کی وہاں ویرات کولی نے دو دہرے شتگ لگایا تھے اس سیریز کے دوران اور ایک شتگ لگایا تھا ویرات کولی کا دوستو یہ سووہ ٹیسٹ ہے سووے ٹیسٹ کے دوران یہ باروے ایسے بھارتی خلاڑی بن گئے جنہوں نے یہ ٹیسٹ کی بڑی اپلپدی حاصل کی ہے اپنے نام باروے بھارتی خلاڑی یہاں پر بن چکے ہیں ویرات کولی جیم سینڈرسنہ نشان سرما جو روڈ جیسے بڑے خلاڑی جو اسے میں سو ٹیسٹ کھیلنے کے باوجود بھی ایکٹیب پلیئر ہیں اس لسٹ میں شامل ہو گئے راہول دربیڈ نے ایک کیپ مومنٹم کے طور پر پردان کی ہے دوستو گفٹ کے روپ میں اور ویرات کولی نے ویرات کولی سی یہ اپیل کی ہے اس سو کو دو سو میں تبدیل کر دو اور دو سو ٹیسٹ تک کھیلتے رہو ویرات کولی نے بھی کہا ہے کہ اپنی فٹنس اور اپنے پریوار کے دم پر دوستو یہ مقام جرور حاصل کرنا چاہوں گا لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اپنے سو ویٹ ٹیسٹ میں کیا ویرات کولی اپنے دو سال دو سو چلے آرہے شتک کے سکھیوں ختم کر پاتے ہیں یا نہیں تو فرسٹ سیشن تک کا دوستو یہ ہے ہائلائٹ لہیرو کمارا نے ایک وکٹ چٹکایا ٹیم انڈیا کا روحی شرما کروپ میں تو وہیں لسیت ایمبلو دینیا نے بھی ایک وکٹ چٹکایا مہنکہ گروال کا ٹیم انڈیا دوستو چھبیس اوبر تک کے کھیل میں 109 وکٹ کے نقصان پر فرسٹ سیشن کے دوران یہ ہے پورا ہائلائٹ سارے نو بجی دوستو سبیل شروع ہوتا ہے پہلا دن کا کھیل یہاں پر ٹوز جتکر پہلا انڈیا کا رے بلے باجی آپ یہ مقابلہ سٹار سپورٹس نیٹوک ڈیزنی پلس ہوتے سٹارے پ پر لائف دیکھ سکتے ہیں جال جانکاری کے لئے بنا رہا ہے ہمارے ساتھ نیکشٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ